سرکی چھوٹ تو اگر سر کے اوپر کے جو سکیلپ ہے اس پر لگ جائے وہ بھی سرکی چھوٹ کہہ لائے گا لیکن جو اندرونی سرکی چھوٹ ہوتی ہے وہ بہت سیریس ہوتی ہے اس میں بھی کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ اگر کسی کو سرکی چھوٹ لگیں چاہے اندر کوئی بلیڈنگ ہو نہ ہو لیکن جو سرکی چھوٹ کا امپیکٹ ہوتا ہے جیسے کامن لینگویج میں ہم کنکشن کہتے ہیں وہ بھی سرکی چھوٹ کہہ لاتی ہے اس میں بھی کافی دیر تک آرام کی ضرورت پڑتی ہے تو سرکی چھوٹ کئی طرح کی ہوتی ہے ایک پرائیمری سرکی چھوٹ ہوتی ہے جبکہ آپ کے سر پر چھوٹ لگی اندر کوئی خون جمع ہو گیا اندر دماغ پر پریشر ہو گیا تو وہ پرائیمری سرکی چھوٹ کہہ لاتی ہے اور اس کے بعد اگر دماغ میں سوزن پیدا ہو گئی تو وہ سیکنڈری سرکی چھوٹ گیاں ہوتی ہے تو دو طرح کی سرکی چھوٹ ہوتی ہے پرائیمری جو کی امپیکٹ سے ہو جس میں ہیمریج ہو لیکن سیکنڈری جو اس کا نتیجہ ہو جیسے کی اس کے وجہ سے دماغ کی سوزن ہو جائے تو وہ سیکنڈری سرکی چھوٹ گیاں انجری ہوتی ہے جو چھوٹ ہوتی ہے اس کی سیوریٹی پر ڈیپنڈ کرتا ہے تو دو تین طرح کی سیوریٹی ہوتی ہے ایک مائلڈ ہیڈ انجری ہوتی ہے جس میں اندر بہت زیادہ چھوٹ نہ آئی ہو لیکن مریض کے سردرد ہو مریض بے ہوش ہو لیکن پوری مریض ہوش میں ہے لیکن تھوڑا سا ڈل ہے تو ایسی سرکی چھوٹ جو ہے اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی پس observation کی ضرورت ہوتی ہے چوبیس گھنٹے hospital میں اور اس کے بعد وہ گھر بھی جا سکتے ہیں لیکن ایک ایک اینڈ پہ سیور ہیڈ انجری ہوتی ہے بہت سیور سرکی چھوٹ ہوتی ہے جب اندر bleeding ہو hemorrhage ہو دماغ میں سوجن ہو ایسے مریض کو یہ بے ہوش ہوتے ہیں ان کو ICU کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ventilator کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات ان کو سرجری کی بھی ضرورت ہوتی ہے دماغ کا pressure کم کرنے کی اگر وہ respond نہیں کرنا unresponsive ہو جاتے ہیں چھوٹ لگنے کے فورا خوش میں نہیں رہتے بہت گہری گہری اور دھیمی دھیمی سانس لینا شروع کرتے ہیں تو وہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ان کو سر پہ چھوٹ لگی ہے اور ایسے بندے کو فوراں ایسے hospital میں لینا ضروری ہے جہاں neurosurgical facility available ہو جہاں CT scan available ہو جہاں ان کا فوراں علاج کیا جا سکتے ہیں کیونکہ سر کی چھوٹ میں time بہت ضروری ہوتا ہے جتنا time ضائع ہوتا ہے دماغ میں اتنی زیادہ injury ہوتی ہے اور اتنا ہی اس کا outcome جو ہے جو future ہوتا ہے وہ خراب ہوتا ہے head injury میں CT scan جو ہے سب سے ضروری ہوتا ہے CT scan پہ ہی پتا چل جاتا ہے کہ دماغ میں کتنی چھوٹ ہے کھون جمع ہے تو کس area میں جمع ہے دماغ پہ pressure کتنا ہے دماغ میں سونجن کتنی ہے اور MRI کرنے کے ان میں ضرورت نہیں ہوتی CT scan جو ہے اسی سے پتا چلتا ہے کہ سر میں کس طرح کی اور کتنی چھوٹ ہے اگر دماغ میں بہت بڑا blood clot جمع ہو گیا جو کہ دماغ کے کسی area میں pressure پیدا کر رہا ہے اور دماغ میں سونجن پیدا کر رہا ہے تو ایسے موقع پہ دماغ کی surgery کر کے اس clot کو نکالنا ضروری ہوتا ہے تاکہ دماغ کا pressure کم ہو اور دماغ میں سونجن کم ہو کنٹرول میں آ جائے اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے سب میں سرجری کی ضرورت نہیں ہوتی سرجری کا فیصلہ تب کیا جاتا ہے جب CT scan میں ایسا لگے کہ pressure بہت زیادہ ہے دماغ پہ clot بہت زیادہ ہے تو تب سرجری کا فیصلہ کیا جاتا ہے اگر اتنا زیادہ pressure یا clot نہ ہو دماغ میں اور مریض ہوش میں ہو تو کچھ دوائیں ایسی دی جا سکتی ہیں جس سے دماغ کا pressure کم ہو جائے اور اس سے recovery ہو سکتی ہے لیکن ایسے مریض کو بھی hospital میں رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ کبھی بھی کسی بھی وقت برسن ہو سکتی ہے تو کبھی بھی کسی بھی وقت further surgery کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو کم سے کم دو تین دن بہتر گھنٹے تک ان کو observe کرنا بہت ضروری ہوتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی worsening نہ ہو کوئی بہت زیادہ secondary injury نہ ہو head injury کے complications تو کئی دیکھے گئے ہیں جیسے آپ نے بولا vision پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے head injury سے paralysis یا کمزوری آ سکتی ہے کسی بھی part کی body میں چاہے بازو کی ڈان کی یا ایک پورے حصے کی paralysis یا کمزوری آ سکتی ہے head injury کے بعد آتی ہے عمومن کئی مریضوں میں چھاتی میں ورم پیدا ہو سکتا ہے ڈیما پیدا ہو سکتا ہے پانی جمع ہو سکتا ہے head injury کی وجہ سے head injury کی وجہ سے میادے میں ulcer پیدا ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے pain یا bleeding وہ سب بھی ہو سکتی ہے تو head injury کے بہت سارے جو ہیں severe head injury کے خاص طور پر ایسے اثرات ہیں جو کہ باقی body میں بھی پائی جاتے ہیں head injury کے بعد کسی بھی طرح کا unnecessary stress کسی بھی طرح کا strain جو کی وہ harmful ہو سکتا ہے مریض کسی بھی طرح کا بہت زیادہ like آپ overnight نیند نیند نہ کریں time لی سوئے نہ time لی جاگے نہ time لی کھائے نہ ان سب چیزوں سے دورے پڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے stress سے strain سے ان سب چیزوں سے دورے پڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے تو head injury کے بعد سر میں چوٹ کے بعد یہ سب چیزیں avoid کرنی ہوتی ہے timely اٹھنا ہے timely سونا ہے exercise کرنی ہے اپنے آپ کو rehabilitate کرنا ہے physical therapist کو بلا کے ان سے exercise کرنی ہے یہ سب ضروری ہوتا ہے head injury کے بعد recovery کے لیے تاکہ آپ ایک normal level جو ہے آپ کی اس کو آپ واپس اس پہ آ جائیں جو آپ کی injury سے پہلے آپ کی baseline تھی اس پہ آپ واپس آ جائیں stress strain anxiety یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بہت خطرناک سامت ہو سکتی ہے recovery کے head injury میں اگر کوئی بے ہوش پایا گیا آپ سڑک پہ تو سب سے بڑا خطرہ جو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہوش پہ نہیں ہے تو اپنے secretions جو اس کے موں کے secretions ہوتے ہیں ان کو ہی aspirate کر لیتا ہے چھاتی میں aspirate کر لیتا ہے یا جو انہوں نے کھایا ہوگا stomach سے وہ aspirate کر لیتے ہیں چھاتی میں یہ بہت خطرناک ہوتا ہے تو اسی لیے ان کو side پہ لیتا چاہیے اگر possible ہے کوئی paramedical staff available ہے تو ان کے گردن میں ایک collar پہلا دینا چاہیے کیونکہ جن میں سر میں چھوٹ ہے گردن میں چھوٹ کبھی خطرہ ہوتا ہے spinal cord کی injury کبھی خطرہ ہوتا ہے تو فورا ان کے collar پہلا دینا چاہیے ان کے side میں لیتا دینا چاہیے اگر کوئی paramedical یا ambulance available ہے تو موں میں suction کر کے سارے secretion نکال دینے چاہیے تاکہ aspirate نہ کریں اور oxygen کی ضرورت ہوتی ہے اگر ambulance آ جاتی ہے تو فورا oxygen کی ضرورت ہوتی ہے oxygen لگا کے ان کو فورا ہی emergency میں shift کر دینا چاہیے اگر یہ سب کچھ available نہیں ہے تو کو چھوٹ لگی ہے راستے میں تو at least ہم اتنا کر سکتے ہیں کی ان کو سائیڈ پہ لیٹ آئیں اور جتنا جلدی ہو سکے ان کو hospital کی طرف